اسلام علیکم بچوں کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ سی اے فائنل ایف ایف آر کے بچے بہت زیادہ کچھ ابھی ٹینشن میں ہوں گے مسئلے میں ہوں گے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا لگ رہا ہوگا کہ سر پیپر کنٹرولی نہیں ہو رہا اتنی چیزیں ہیں آئی فارس نائن جو ہے اتنا لیندی ہے کنسولیڈیشن اتنا لیندی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں آئیے فارس ففٹین میں کیا کریں بہت گھبرائے بھی ہوں گے اس وقت یہ فیلنگ ہوگی میجورٹی کو کچھ نہیں آ رہا سر یقین مانے یہ فیلنگ سب کے ساتھ ہوئی جو ایف ایف آر کا پیپر دینے گئے کیونکہ کورس اتنا لیندی ہے کہ سر اتنا لیندی کورس کورس کور کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن گھبرائے نہیں یہ فیلنگ سب کے ساتھ ہوئی آپ سے پہلے والے بچوں کے ساتھ بھی ہوئی اور سب نے پیپر نکالا انشاءاللہ آپ بھی نکالیں گے ون آف دی میں کہوں گا فائنل لیول پہ یہ ایزیس پیپر ٹو پاس ہے اگر آپ کو اسمارڈ سٹیڈیز کی ٹیکنیکز پتا ہوں صحیح چیزیں پتا ہوں کیسے آپ کو ہینڈل کرنی ہے سر لاسٹ مومنٹ فوکس ہیریاز میں آپ کو بتا رہا ہوں آخری کے ایک دو دن کے لیے اس ویڈیو کے اندر اور بہت سارے بچوں کو بھی نہیں پتا کچھ ٹیچرز کو بھی نہیں پتا کہ سر گریٹ چینج ہو چکی ہے جب گریٹ چینج ہوئی ہے تو گریٹ کے حساب سے کس کی کیا ویٹیج ہوئی ہے جو کہ سمر بائیس آپ کی ایٹمٹ جون بائیس سے جو اپلی کیبل ہے وہ بڑے گوڑ سے سنیے گا سر ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس فائنینشل انسٹرومنٹس یقین مانے یہ اب سب سے ایمپورٹن ٹاپک بن چکا ہے سی اے فائنل کا سر کیوں بن چکا ہے سی اے فائنل کا ایمپورٹن ٹاپک ہم نے کہا تیس سے پینتیس مارکس اس کے اوپر ایگزیمنر نے کہا ہے لازمی پوچھے گا ہے اس پر گریٹ یاد رکھیں فائنینشل انسٹرومنٹ تیس سے پینتیس مارکس کوئی بھی چیز اس میں نہیں چھوڑنی ہے کنسولیڈیشن سے اوپر جا رہا ہے موڈیفیکیشن ہیجنگ اس میں میرے ساتھ سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سہیے سر اسی طریقے سے اسی طریقے سے سر کنسولیڈیشن بیس سے پچیس مارک فورین کرنسی جوائنٹ وینچر اور ایسو سی ای سہیے کنسولیڈیٹ چینجز ان ایکویٹی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سپیشلائز میں مجھے لگتا ہے انچورنس زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہو سکتا ہے بینکس وغیرہ بھی کچھ پوچھ لیں ایتھیکس پاس سے دس سٹیڈی ٹیک سے پڑھنے انچاللہ مور دن اینب ہوگا صحیحے بچپن سے آپ پڑھتے ہیں ایف ای آر ٹو وغیرہ میں ادھر ٹاپک سر دیکھیں میں اس کو پریوریٹی میں بھی این میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سر دیکھیں یہاں سے یہاں سے آپ کے پیپر میں ساٹھ سے پیسٹھ نمبر پکے ہیں ساٹھ سے پیسٹھ اور ادھر ٹاپکس جو ہیں ہمارے سر ادھر ٹاپکس جو ہیں ہمارے اس میں تیس سے چالیس نمبر تیس سے چالیس نمبر جو ادھر ٹاپکس ایس پر گریڈی بنتے ہیں اس میں بھی میں نے آپ پریوریٹی لکھی ہے آئی ایس ٹو وغیرہ بہت کیسی سے اس کے اوپر سوال بنا سکتا ہے صحیحے میں نے اپنے موک میں ایک سوال دیا تھا آئی ایف ایس ٹو وغیرہ ایتھکس کا جو کہ بیسکلی ایگزیمنر نے پچھلی دفعہ ایف ای آر ٹو لیول پر مکس پوچھا ہے اس کے اندر وہ بہت سارا آئی ایف ایس ٹو کی ایک ایجسمنٹ ڈال دے گا لیزیز کی ڈال دے گا تو اس میں بھی اس کے پاس ایک گراؤنڈ ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں کو پوچھنے کا آئی ایف ایس سکسٹین پھر اس کے بعد دیکھنا ہے آئی ایف ایس ٹو آئی ایف ایس فائف آئی ایس نائنٹین باقی جو چھوٹے موڑے سٹینڈرز ہیں ان کو اگر ٹائم ہو تو دیکھ لو صحیح ہے ریلیٹڈ پارٹی ہو گیا ہمارے پاس آئی ایف ایس ٹھرٹین وغیرہ ہو گیا سٹیڈی ٹیک سے ایک مرتبہ گھما دو بھٹی یاد رکھو یہ جو چیزیں ہیں چار اسپیسیفکلی یہ جو شروع کی دو چیزیں ہیں صحیح ہے سر اور یہ سپیشلائز پیپر شروع سپیشلائز سے کوشش کرنا کرو اگر تمہیں فارمیٹ آ جائے کلک ہو رہا ہو کیونکہ سر یہ فری کے مارکس ہوتے ہیں انشاءاللہ پانچ سے دس نمبر آپ کے یہاں پہ سکیور ہو جائیں گے صحیح ہے سر تو اس کے بعد اس طریقے سے آپ نے جانے ہے باقی اگر ایتکس ہاں بھی تمہیں لگتا ہے پڑتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے ایزی ایزی چیزیں پہلے اٹھانا پیپر میں اس کے بعد تمہیں دیکھنا ہوگا کہ ادھر ٹاپکس کنسولیڈیشن اور فانسل ایسٹرومنٹ تمہیں کونسی چیز زیادہ بہتر آتی ہے اس کو تارگیٹ کرنا میری ایڈوائیز ایک کنسولیڈیشن کو بلکل اینڈ کے لیے نہیں چھوڑنا مارکس گیننگ ہوتا ہے اس کو کوئی بیچ میں کر لینا فانسل ایسٹرومنٹ اگر آتا ہو تو کر لینا شروع میں ہی ورنا اینڈ میں بھر اس کو آنا چاہیے یہ اس دفعہ کیونکہ سر تیس سے پینتیس مارکس کی گرڈ ہے ان ٹاپکس کو گوڑ سے دیکھ لو کوئی ایشو ہو کوئی مسئلہ ہو مجھ سے پوچھ لو کہ انیس کا موقع چاہیے ویسے سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے بہت سار سٹوڈنٹس کو دیا انہیں تو میرے کسی سٹوڈنٹس ہیں مانگ لو میرا نمبر نوٹ کرنے جن کو چاہیے بچوں کو درواؤڈ پاکستان وہ اس نمبر پر رابطہ کر کے بھی کچھ ریسورسز لے سکتے ہیں کیونکہ وہ جو ریسورسز ہوں گی وہ کام آئیں گی بڑے ایک اور بات سلی بس پورا امپورٹنٹ ہے ہاں یہ سپیشل فوکس ہیں جن کے اوپر تمہارا اینڈ میں زیادہ فوکس ہونا چاہیے اپنا بہت سارا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ